آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں گے لباک آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ پاتہ آپ کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آمین آمین آج میں آپ کے ساتھ پڑھائی رہ کر آئی ہوں وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ناراب ہے بہت عالی ہے لیکن یہ ان بہنوں کے لیے ہے یا ان بھائیوں کے لیے ہے جن کے بیوی ناراض ہو جاتی ہے ان کو راضی کرنا یا جن کے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں ان کو راضی کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس بہن یا بھائی کے ساتھ انس طرح میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اپنے عزیز و قارب کا مسئلہ ہے تو آپ نے تو سب سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا طریقہ جو ایک عورت ہے اس کے لیے بتاؤں گی کہ اگر کسی بہن کا شوہر ناراض ہو وہ اپنے شوہر کو جو آیات ہے جو سکرین پر چل رہی ہے وہ لکھ کر تو پہلے آپ اس کو اتار لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے مٹھائی کو دم کر کے اس آیات مبارکہ ورد کر کے صرف اور صرف تیتیس مرتبہ تو آپ یہ مٹھائی یا مٹھائی یا کوئی بھی چیز آپ گھر میں بنائیں اور اپنے شوہر کو کھلائیں تو انشاءاللہ تمام ناراض کے دور ہو جائے گی اللہ کے کلام میں بہت بڑی برکت ہے آپ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ لازمن کیجئے گا یہ پہلا جو میں نے آپ کو بتایا ہے دیکھیں تو یہ میں نے جو ہے بہن کے لئے بتایا ہے یعنی کہ جو عورت ہے یعنی بیوی ہیں وہ اپنے شوہر کے لئے کر سکتے ہیں وہ منہ ناسی سے لے کر تو ٹھیک ہے تو الازابی ٹھیک ہے یہاں تک آپ پڑھیں گے شدید الازاب تک ٹھیک ہے آپ نے یہ سکرین پر جو دعا چل گئی ہے یہاں تک پڑھیں گے اچھا اب آجا آپ شوہر کی طرف ٹھیک ہے تو شوہر کیا کریں کہ بس پڑھ کر یہ آیات کو تین مرتبہ پڑھ کر اپنی بیوی کی طرف خوک مار دے تو بیوی بلکل ٹھیک ہو جائے گی کوئی ناراضگی کوئی دکھ تکلیف کوئی ایسی گھر میں بگمز کی پیدا نہیں ہوگی اور اگر کوئی اپنے جو ہیں عزیز و قارب ہیں وہ دور ہیں ان کو منہنا جاتا ہے تو سات دن کے عمل کریں گے سات دن کا عمل اس طرح ہے کہ صرف آپ نے کرنا کیا ہے اپنی آنکھوں کے آنکھوں کا بند کریں ان کا تصور کریں ٹھیک ہے تو ان کی تصور ملا کر ان کو یہ جو آیاتیں مبارک کے ہیں تو اس کی پھوک مار دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی رنجش ہوگی اور جتنی بھی اس قسم کی مطلب کے بعد ہوگی کہ وہ ناراض ہیں یا وہ نہیں مانتے ٹھیک ہے وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی یہ بہت نایاب نسکہ ہے تو اس ایک بات یاد رکھیں گا اس کو غلط کام کے لئے استعمال نہ کریں اچھے کاموں کے لئے آپ اس کو استعمال کریں اچھے کاموں نے اس کو لائیں اپنے عزیز و قارب کو منانے کے بہت نایاب اللہ پاک نے طریقے قرآن پاک سے جو ہے قرآن پاک کے نسکے ہیں وہ عطا فرمائے ہیں آپ یہ کیجئے گا تو آپ دیکھئے گا کہ اتنی جلدی اچھا زندگی بھی دیکھیں اگر آپ اسے کو مناتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے لیکن یہ ایسے نایاب نسکے ہیں کہ فورا ہی اثر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہی ناظمن کیجئے گا غلط کام کا تک میں آپ کو کبھی بھی نہیں کروں گے اور نہ ہی شریعت کے خلاف جانے دوں گے اگر آپ نے اپنے کسی حدل کے چاہنے والے کے لئے کرنا ہے یا کوئی بہن بھائی اتنا مجبور ہے یا کوئی اس قسم کی پریشانی ہے تو پلیز پہلے ہمیں بتائیں تو پھر یہ عمل کیجئے گا ٹھیک ہے تو پہلے ہمیں بتائیں تاکہ میں اگر کوئی آپ کی غلطی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو یہ شریعت کے خلاف آپ چاہ رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیا جائے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا سکرین جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بھی آیات اس پر لکھی ہیں وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ